پیزا کچن ملتان میں اور پیزا کچن کے فاؤنڈرز میرے سامنے اسلام علیکم علی بھائی والیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ٹھیک تھا زین بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ سب سے پہلا گویسن علی بھائی آپ سے پیزا کچن سٹارٹ کرنے کا آئیڈیا کیسے آیا 2017 کے بالکل سٹارٹ میں میں اور میرے زین بھائی ہمیں اندازہ ہوا کہ ملتان میں فاس فوڈ کے اور سپیشلی پیزا میں ایک بہت اچھے برینڈ کی بہت شدید کمی ہیں جو کہ کسمرز کو لوکل سکیل کے اوپر بہت اچھی سرویس پروائیڈ کرتا ہو بہت اچھی کالیٹی کے ساتھ اور جس کی پرائیس بھی بہت زیادہ ایکنومکل ہو تب ہمیں خیال آیا کہ پیزا کچن کو سٹارٹ کرنا چاہیے زین بھائی پیزا کچن کا نام پیزا کچن ہی کیوں پیزا کچن کا نام یہ ایک بہت آپ کا دلچسپ شوال ہے پیزا کچن کا نام اس لیے ہم نے یہ رکھا جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے ایک سمال کچن پہلے بنایا اور اس کے بعد اس سے دلیوری شروع کی اور ہمارا مین کور پروڈک تھا پیزا اب جیسے کہ ہمارے پروڈکس ایکسپینڈ ہو چکے ہیں تو جس ٹائم پہ ہم 2017 فیبوری میں ہم نے اس کو لانچ کیا تھا تو ہم ایک پیزا اور کچن کو کمبائن کر کے ایک کونسٹ بنایا تھا تو یہ ایک برینڈ ہے جو پورے ملتان میں ڈیلیوری کرے گا کولٹی پروڈکس کی اور سرویس کے ساتھ علی بھائی کام کب شروع کیا پیزا کچن کب شروع کیا اور اس کے لیے شروعاتی بجٹ کیا تھا پیزا کچن 2017 کے فیبوری میں شروع کیا اس کے تیارے میں تقریباً دو ماہ ہمیں لگے اس کا بجٹ تقریباً آٹھ لاکھ روپے تھا جس سے ہم نے اپنے امتدائی چیزیں اور سٹاو خریدہ لیکن یہ بجٹ نا کافی تھا اور ہم نے اپنے بزنس کرتے ہوئے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے جو چیز ہم ریونیو جنریٹ ہوتا رہا اسی سے ہم اپنی مزید چیزیں خریدتے گئے اور اپنا بزنس ایکسپائٹ کرتے گئے زین بھائی جب بھی کوئی نیا بزنس سٹارٹ کیا جاتا ہے تو سب سے بڑا پرابلم مارکیٹنگ ہوتا ہے مارکیٹنگ کو کیسے مینج کیا اور مارکیٹنگ کے لیے کون کون سے چینل استعمال کی ہم نے ایک بڑا انویشنل چینل کو ہم نے چوز کیا پاکستان میں فوجی سفیسز آنے کے بعد سوشل میڈیا کا ایک نیا دور آیا جس میں لوگوں نے فیس بک کا استعمال انٹرنیٹ کا استعمال پہلے کی نسبت کافی بڑھا دیا تو ہم نے سوشل میڈیا کو اپنا مین سٹور فرنڈ کنسیٹر کیا جس کے درو ہم لوگوں کو اپنا میسیج پوچھا سکیں اور یہ بتا سکیں یہ پیزا کے چینل ملتان میں آ گیا ہے اور یہ ان کا اپنا برینڈ ہے اس میں شروعات کے اندر ہم نے جو لوگوں کو پہلے تو ہم نے اپنی پریزنس کا بتایا اس کے بعد ہم نے جب لوگوں سے آرڈر لینا شروع کیے تو ہم نے ایک ایک کسٹمر کو آج بھی اور پہلے بھی اور کل بھی ہم اپنے کسٹمر کو ہمیشہ بہت امپورٹنس دیتے ہیں بہت اہمیت دیتے ہیں وہ اہمیت دینے کے بعد ہم اس کو ہمیشہ آرڈر ڈیلیور کرنے کے بعد فون کرتے ہیں اور فون کرنے کے بعد جب وہ باقی کسٹمر کے ساتھ اتنا ریو شیئر کرتا ہے سوشل میڈیا پہ بتاتا ہے فیس بک گروپس کو استعمال کرتا ہے تو وہ ہی ہمارا مائل مارکٹنگ میڈیا ہوتا ہے ہمارا کسٹمر ہمارا مارکٹر ہے ہمیں مارکٹنگ کے لیے چینلز تو بہت سارے ہیں اگر ہم نے کسٹمر کو اپنی مارکٹنگ کے لیے چوز کیا اور جو اس کا میڈیوم تھا وہ تھا فیس بک واتس اپ ٹویٹر انسٹاگرام آپ کسی بھی سوشل میڈیا پہ دیکھیں آپ کو پیزا کچن کی ایک میجر پریزنس نظر آئے گی اور یہ میجر پریزنس پیزا کچن کے کسٹمر کی وجہ سے ہوگی جو علی بھائی آرڈرز کیسے آتے ہیں اور اس کو آپ مینج کیسے کرتے ہیں جی بلکہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کسٹمر کے لیے آرڈر کرنے کے لیے دو طریقے ہیں یہاں وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں یا ہمیں وہ میسج کر سکتے ہیں لوگ ہمیں فیس بک پہ کال کر سکتے ہیں ڈریکٹ لوگ ہمیں ویڈس اپ پہ کال کر سکتے ہیں ہمارے ڈریکٹ موبائل نمبر پہ کال کر سکتے ہیں لینڈ لائن نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس کال کرنے کی سہولت اویلیبل نہیں ہے لیکن اگر ہمیں میسج کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ ڈریکٹ میسج سے بھی آرڈر لکھوا سکتے ہیں چاہے آپ ہمارے موبائل نمبر ہو چاہے وہ وٹس اپ ہو چاہے فیس بک ہو چاہے انسٹرگرام ہو کہیں پہ بھی ہمیں میسج کر کے آپ آرڈر لکھوا سکتے ہیں ایک فیسیلیٹی جو ہم آپ پیزا کے چند دیتا ہے ہر ملتان میں اکثر لوگ نہیں دیتے تھے لیکن اب ہمیں دیکھتے ضرور دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں میسج کریں گے کائنلی کال می بیک تو ہم ویدن ای منٹ اور ٹو تری منٹ اپنے کسٹمر کو واپس ضرور کال بیک کرتے ہیں ہمیں کوئی مس کال آتی ہے تو ہم بھی میک شور کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہماری لاغ میں ایسے کال نہ ہو جس کو واپس کال نہ گئی ہو تو اس طرح ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں علی بھئی یہ تو ہوا طریقہ کہ آپ کے پاس آرڈرز کیسے آئیں اور آپ رسپونس کیسے دیتے ہیں یہ آرڈرز جو آتے ہیں ان کو مینج کیسے کرتے ہیں آپ کی مینجمنٹ سٹائل کیا ہے اس بزنس کا جی بالکل ہم نے آرڈر ٹیکنگ کے لیے ایک سے دو ہمارے جو ایمپلوئیز ہیں وہ ڈیڈکیٹڈ ہیں ان کا طریقہ کار ایسے ہیں کہ جب آرڈر آتا ہے تو وہ کال پر یا میسج سے آرڈر کو لے کے ان کو ہمارے سافٹوئر میں آرڈر کو پنچ کرتے ہیں وہاں سے تین رسپونس جنرلیٹ ہوتی ہیں ایک رسپونس اپنے ریکارڈ کے لیے ہوتی ہے ایک رسپونس جو رائیڈر کے لیے ہوتی ہے جہاں پہ آرڈر دلیور کرنا ہوتا ہے کسٹمر کوپی ہوتی ہے اور یہ کوپی ہوتی ہے جو کچھن سٹاف کے پاس آتی ہے کچھن سٹاف میں ایک بورٹ کے اوپر سارے آرڈرز سیکوینشلی ایڈجیسٹڈ ہوتے ہیں تاکہ فرسٹ کم فرسٹ سرف بیسیس کے اوپر سارے آرڈرز پلیس ہو سکیں جیسے ہی کوئی کچھن سٹاف آرڈر میکنگ کرنے لگتا ہے اس کی وہاں سے رسپونس کو لیتا ہے اس کو بناتا ہے اور اس کو بنانے کے بعد اس رسپونس کو ڈسکارڈ کر کے ڈسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے زین بھائی آپ سے سوال ہے جب یہ کام شروع کیا تھا تو آپ کے پاس ٹوٹل سٹاف کتنا تھا اٹھائی سال کی محنت کے بعد اب آپ کے ساتھ کتنے ٹیم میمبرز ہیں جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو میرے اور علی بھائی کے علاوہ ہمارے پاس صرف تین ممبرز تھے جس میں صرف دو ڈیلیوری کرتے تھے اور ایک کچھن میں ہماری ہیلپ کراتا تھا اب ماشاءاللہ ہماری 15 پلیس کی ٹیم ہے جو کہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے کوئی ملتان میں پیزا کو ڈیلیور کرنے میں اور جب ہم لوگوں نے اس کا سٹارٹ کیا تھا تو ہمارا پرائیوری ایم اس کام کو سمجھنا پیزا میکنگ کو سمجھنا کسٹمر سروسز کو سمجھنا اور اس کی مارکٹنگ کو سمجھنا تھا اس سیم کو ہم نے خود کام کر کے خود پیزا بیٹ کر کے خود اپنے کسٹمر سے رابطہ کر کے اس کام کو ہم نے پورا کیا ہم کسٹمر سے آرڈر لیتے بھی تھے ہم ٹیبل پر کھڑے ہوگے پیزا بناتے بھی تھے ہم پیزا کٹ بھی کرتے تھے ہم ہر وہ آپریشن خود پرفارم کرتے تھے جو پیزا میکنگ سے ریلیٹڈ تھا آلی بھائی پیزا بننے میں کتنا وقت لگتے ہیں ڈیسپیچ ٹائم کتنا ہے اور ڈیلیوری کتنی دیر میں کرتے ہیں جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا میں شروع کرنا چاہوں گا کہ آرڈر ٹیکنگ میں کتنا ٹائم لگتا ہے ہمارے آرڈر ٹیکنگ میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے کیونکہ ہم ہر ایک کسٹمر سے ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں کیا چاہتا ہے ہم کسٹمر کی ریگوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کیا ہم کچھ سپیشل چاہتا ہے جو ہمارے ریٹل میری میں اویلیبل نہیں اگر کسٹمر چاہتا ہے تو ہمارا آرڈر ٹیکر اس کسٹمایزیشن کو پرسنلی سمجھتا ہے اور کچن سٹاف تک پہنچاتا ہے اس کے بعد آرڈر کی ٹاپنگ کے اندر 2 سے 3 منٹس لگتے ہیں پیزا میں اگر آرڈر کافی بڑا ہے تو اس کی ٹاپنگ میں 3 سے 5 منٹس بھی لگ سکتے ہیں اس کے بعد ہر پیزا کو آور میں 6 سے 8 منٹس لگتے ہیں بیکنگ میں 2 سے 3 منٹس لگتے ہیں ریڈر کے لیے اس کے آرڈر کو پی کرنے میں اور ڈیسپیچ کرنے میں تو کمپلیٹلی آرڈر کے لیے آرڈر ٹیکر سے ڈیسپیچ ہونے تک اپروکسیمیٹلی یہ 10 سے 12 منٹس کا پروسیس ہے اور اس کے بعد جو دلیوری ڈیوریشن ہے ڈیپنڈز آن ڈیسٹنس جو ڈیلیوری لوکیشن کا ہے اگر دلیوری کے ٹائم 6-10 منٹس ہوتا ہے اور اگر دلیوری اس سے زیادہ ڈیسٹنس کی ہے تو ٹائم 15-30 منٹس بھی لگ سکتے ہیں لیکن 30 منٹس ایڈ ماکس زینبہ ملتان بہت بڑا شہر ہے تو آپ کی ڈیلیوری کی رینج کہاں تک ہے ہم پورے ملتان سٹی کو اور ملتان کینٹ کو کور کرتے ہیں اگر آپ بوسم روڈ لیں تو ہماری ڈیلیوری بچھ بلاس تک جاتی ہے جو بائی پاس باتا سالہ علیہ ہے وہ بھی کور ہوتا ہے اس کے بعد ہم خات فیکٹری این ایف سی یونیورسٹی ہے اس کو بھی کور کرتے ہیں اگر آپ پہاڑی چوک کی طرف ہیں تو وہاں بلے والا ایک جگہ ہے وہاں تک ہماری میکسیم ڈیلیوری جاتی ہے ناکشا چوک اسماعیل آباد سارے ملتان کو گلوٹن کاسیم بلا کبر کرتے ہیں چونکہ پیزا کچن ابھی صرف ڈیلیوری کر رہا ہے اس لئے ہم میک شور کرتے ہیں کہ پیزا کچن ملتان کے کونے کونے تک ڈیلیوری کر سکے very good علی بھے منیجمنٹ آپ کرتے ہیں بہت سی مشکلات کا سامنا رہا ہوگا چند ایک بہت چیزیں آپ نے یاد کروا دی ہیں سوال کا ذکر کر کے الحمدللہ وہ وقت کے ساتھ بہت سیکھا ہے لیکن چند مسئلوں میں سے جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ڈالر کی پرائز اب پر ہونا فاسٹ فوڈ میں پیزا ایک ایسا پرڈکٹ ہے جس کا میجر انگریڈینز جو ہیں وہ امپورٹڈ ہوتے ہیں آپ کی چیز ہو گئی اور آپ کے جو ٹن پرڈکٹس ہوتے ہیں سارے امپورٹڈ ہوتے ہیں ساری ویورز کے اس بات کا پتہ ہوگا کہ پرائز ڈالر کی کہاں سے کھان گئی ہیں تو ہمارے لئے پرائز انکریز کرنا کا اپشن نہیں ہوتا لیکن ہمارے لئے پر جو پرائز ہوتے ہیں ہمارے راو میٹیریل کی وہ بہت زیادہ ڈالر کی جیسے اوپر گئی ہیں ایک یہ ون اپ دی بگیس پرولم ہے نہ صرف ہمارے ساتھ ہے یہ ہر فاسٹ فوڈ اور ہر فوڈ اندسٹری کے ساتھ پرولم ہے اس کے بعد جو ایک بہت بڑا میجر پرولم ہوئی ہے آپ کو فائنڈ ڈرائیڈ مین ڈرائیڈ جو آپ کو لیبر کلاس میں لوگ تو مل جاتے ہیں جو آپ کو کام کر سکتے ہیں لیکن آپ کے لئے وہ لوگ ڈھونا جو آپ کی ویجن کو سمجھ سکیں اور آپ کی جو ایک برینڈ کس دریکشن میں جانا چاہتا ہے اور کسٹمر کو اچھی طریقے سی دیل کرنا اور جو چیز کلچر کے ساتھ اڈجیسٹ کرنا وہ بندے ڈھونا کن کن مشکلات کا سامنا رہا مشکلات تو کافی زیادہ تھی مگر ایز ای پروفیشنل مارکیٹر اس کو اوورکم کرنا یہ میرا پاس ٹین تھا جب ہم نے پیزا جن شروع کیا تھا اور کسٹمر سرویس ایک بہت اہم چیز ہے جس کو اکسر ریسٹورانٹس اور اکسر فاس پود آولیٹس اگنور کر دیتے ہیں ہم نے کسٹمر سرویس پہ بہت کام گیا ہمارا ایک ایک آرڈر ٹیکر ہمارا ایک ایک کچن ساف کا بندہ سر یہ جانتا ہے کہ کسٹمر کی کمپلین کو لے ہم کتنا سیریس ہوتے ہیں پہلے ہمیں بہت ساری کمپلین رسیب ہوئیں ان کی رسپانس منیجمنٹ جب ہم ہوتے تھے تو بہت اچھی ہوتی تھی مگر ایمپلائیس سے اتنی اچھی نہیں کی جاتی تھی سارے ایمپلائیس کو یہ سمجھانا کہ آپ نے کیسے کسٹمر کو رسپانڈ کرنا ہے اس کی بات سننی ہے اور جو سب سے پہلا رول ہوتا ہے کوئی بھی بزنس اگر آپ شروع کریں کسٹمر is always right in every condition کسٹمر is right ہم نے اس کو فالو کیا اور اپنی ہماری جتنی بھی مشکلات تھی مارکٹنگ کے حوالے سے کسٹمر سرویس کے حوالے سے وہ صرف اس ایک رول کو فالو کرنے کی وجہ سے سال ہو گئی انکوٹ علی بھائی کوئی نیا بندہ اس بزنس میں آنا چاہتا ہے تو کیا ایڈوائز کریں گے جی بالکل تین ایڈوائز دینا چاہوں گا میں سب سے پہلی اور سب سے ضروری ایڈوائز یہ آپ کا کام صرف اور صرف تب کریں جب آپ کو اس کام کا شوق ہو جب آپ کو اس کام سے محبت ہو آپ کو لوگوں کو کھانا کھلانے کا شوق ہونا چاہیے کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے تو نہیں لیکن یہ مہینے کی تیس دن جن ضرور ہوتا ہے اس کام میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی اس کام میں ایڈوالے دن بھی یہ کام ہوگا جب سب لوگ بھر بیٹھیں گے اپنی فیملی کے ساتھ آپ کو کام پر آنا بڑھے گا آپ کے ایمپلوئیز آپ سے نراز ہوں گے کہ چھٹی دن ہم کام کریں تو آپ کو ایموشنلی بہت زیادہ شخص ہونا چاہیے اور اپنے کام سے محبت ہونی چاہیے دوسری چیز یہ کہ آپ کے کام کے اندر جتنے بھی آپ پرشیز کیسے بنتا ہے پرچیز کیسے ہوتی آپ کے مارجنز کیا وہ ہن سب چیز کو آپ خود پتا ہونا چاہیے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کام شروع میں خود کریں یا پھر ان کام اکٹیویٹیز کو اپنے ذمہ لیں کہ ایک ہفتہ میں یہ کام ضرور کروں گا آپ کو یہ کام ضرور آنا چاہیے اس چاہیے آپ کے اندر ضرور ایس زین بھائی نیو کمرس کے لئے مشورہ کسی بھی بزنس کے اندر آپ کسٹومر کے لئے مددگار ہونا چاہیے اور کسٹومر کی آواز کو سننا چاہیے آپ کو اسے سجیسٹ کرنا چاہیے آپ کو بتانا چاہیے آپ کو اسے قائد کرنا چاہیے جب آپ کے پاس سوٹر دوسری چیز یہ کہ آپ کو feedback لازمی لینا چاہیے آپ کا feedback یہ جو کو آگے لئے کر سکتا سکتا ہے یا وہ feedback آپ کو ترقی کرنے سے روک سکتا ہے تو فیدبیک کو پلیز مل تکنور کیجئے کسٹومر وائس is very important thank you علی بھائی آپ کے ہاتھ کا بنا پیزا کھانا ہو تو کس نمبر پر پاؤن کرو بلکل میں آپ پیزا کھانا سب لوگ نوٹ کریں 03 480 666 666 0 آپ اس نمبر پر کھانا اور بتائیں کہ علی بھائی کہ آپ پیزا کھانا میں آپ پیزا کھانا چاہلے ٹھیک جو ڈیلیوری ٹائم اس کو ریڈیوز کریں ایک بندہ جیسے آٹر کریں اس کو جتنا جلد جلد پہنچا سکتے اس کو پہنچائیں اور فود انڈسٹری کے اندر کسٹومر سرویس میں نمبر پہ رہے چلیے دوستو بہت مہربانی آپ نے ٹائم دیا مجھے اور اچھی معلومات جو بہت